بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم اپنے دوست بھائی مرشد جناب شمشاد حسین نشائی صاحب کے ساتھ ان کے ڈیرے پر موجود ہیں نشائی صاحب سلسلہ روحانیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن چونکہ مقامی ذمہ دار ہیں لہٰذا ان کو کھیتی باڑی کا اور یہ بکریاں اور بہن سے پالنے کا بھی بڑا شوق ہے ابھی انہوں نے بڑے ایک چھوٹے پیمانے پر ایک بکریاں پالنے کا جو ہے بزنس شروع کیا ہے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یہ کس لیول سے شروع کیا جا سکتا ہے اور کہاں تک یہ جا سکتا ہے جناب شمشاد نشائی صاحب یہ بتائیے گا آپ میرے ہمنام بھی ہیں تو ما شاء اللہ آپ نے یہ کس کس نسل کی یہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ گرڈا تشریف لیاندہ بکریاں جڑی ہیں نا جی بکریاں جڑی ہیں نا جی بکریاں جڑی ہیں نا جی بکریاں میں نا جی ذینی طورت ترکھی ہیں نا ازوردی سنت سمجھ گے ماشا بہت شکریہ یہ سنت ہے تے انہ دوچ برکت ہے ذینی طورت تے اس ذین نہ رکھی ہیں صحیح برکت واسط ہے میں چونکہ اگر میری زمینداری آئی تے اس تو بعد پھر میں سمجھا بھی ناڑ اے کام نہیں شروع کرنا چاہیدہ ہے پھر اے رکھنے ناڑ میں گائیں ہی دو لے لے ہیں زمین تاریہ کام جڑا ہے وہ بھی ناڑ شروع کر لے ہیں تے ماشا اللہ اے جڑی ہیں نا جی ایک میرے کو بکری جڑی ہے اے راجن پوری میکس ہے اے مکری جڑی ہے نا جی اے راجن پوری میکس ہے اے سفید جڑی ہے سفید ہاں جی اے ٹیڈی نسل دیے اچھا کہ کاری جڑی ہے کاری جڑی ہے ٹیڈی نسل ہے نا جی اے کاری جڑی ہے اے امرت سری بیتل ہے امرت سری بیتل بہت اچھی کلاس دی اصل نسل جی دی نا جی بہت اچھی نسل ہے امرت سری بیتل جڑی ہے باقی ایک مکی چی نہیں ہے او صرف جڑی ہے اے بیتل سے ٹریڈی مکس ہے او بھی بیتل تھے ٹریڈی مکس ہے باقی انہوں دے بچے نے ماشاءاللہ اے اصل جڑا میرا فوکس ہے انہوں دا او اے بھی قربانی واسطہ نا جی بکرے تیار کرنے اور بکرے ایسے تیار کرنا چاہنا میں جنہوں دا کم از کم ڈائی سو پونے تری سو کلو وزن ہوئے تاکہ ایک نا قوالٹی وائز مطلب اے دیکھ نہ ہوئے بھئی جڑا لیلے جڑا نے بکرے قربانی واسطے اتیار کیتے جانا اور ہون بکرہ ایک جڑا میں لیندی رکھا ہے بریڈر بہت اچھی نسل دا ماشاءاللہ تکڑو تریک بکریاں میرے یہاں کراس ہو گئی ہیں تے تریک سوئییں ہی ہونے اجے کوئی دس ایک بکریاں اور لینڈیاں ہیں سائی وار سائیڈ تو نا جی امرت سری بیتل جڑی ہیں یہ ساری نا دوگلی قسمیں نا دین اچھا اے جیڑی اہینڈ نا جی لینڈیاں یہ ساری دوگلی قسم ہیں تے اللہ دے فضل ناڑ یہ بھی شروع بھی جس روی کام کرنا ہوئے تے او دوگلی نسل دا ہی کرنا چاہی دا چونکہ بندن تجربہ ہو جاندہ بندن چونکہ بیماریاں دا بھی اٹریک مسئلے مسائل ہوں دے لیکن جتنہ تہی تجربہ نہ ہوئے یک دم زیادہ پیمانے اٹھتے جڑا ہے نا جی او زیادہ بڑے پیمانے تک کم بکری گوڑ فارم دا نہیں کرنا چاہی دا چاہی دا پھر آہستہ آہستہ بندن تجربہ ہوئے میرا جی تجربہ بھی ہے تے اللہ جی مربانی نا یوٹیوب تے بھی یا اس تو علاوہ بھی پھر ایک دو دوست نے جڑے بکری فارم دا کم کردے پہن انہوں کو بھی کوئی نا کوئی ٹیپس وغیرہ تجربہ لئی دا ہے اسی ہے نا نا ماشاءاللہ خوراکے چوی جڑا نا خوراکے چوی نا نا گوڑ اے جڑا تھوم ہندہ ہے گارلک او بڑا دینے ہیں پہن دو جا پٹھین دنارسی اس دا کنک دا جڑا ہے دار دڑا کے دو جا اور چھان مطلب اس ساری عرش ہے مکس خوراکے نا دیدہ سپیشلی انتظام رکھی دا ہے جی سو میں بکنی لئی نا سو کافی لسنیاں نیاں کمزور آن کافی تے ہونا ماشاءاللہ جڑا نا جی اگن اور صحتے نا دی کافی بہتر ہوائی تے ان جی نا دی کوشش کری دی ہے یہ نا نا بچے ہاری رکھے ہیں یہ نا نا مطلب بکری کپڑے بھی خراب کر چڑھے تھے پھر مطلب کوڑ نہیں لگ دی غصہ نہیں ہوں دا بان جی نا پیار ناڑی ہے نا پیش آگی دا نہیں لیکن مرشوی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کم بہت کم دیکھا ہے کہ انسان کے بچے تو اپنے انگوٹھے چوستے ہیں لیکن یہ بکریوں کے بچے آپ کے انگوٹھے آپ کے انگوٹھے چوستے ہیں یہ عقیدت سے چوستے ہیں یا ان کو آپ کا نشہ پڑ گیا ہے میں پیار بھی انہوں نے ناڑا جی میں انہوں نے اکثر بچے جڑے ہیں انہوں نے اکثر ہر وڑ میں انہوں نے جی سوئے دیرے تی آیا ہوں تو پھر میں انہوں نے اپنے ناڑ کو رکھنا باننا انہوں نے تھلیوں نے دودھ پیاننا ماشاءاللہ اور پھر جڑا جڑا جی اور چینہ لے لائے نا وہ جڑا ہے پڑڑا اوٹھے انجوہ اونا ہے انہوں نے بننے ہیں نا جی کھلہ ہوئے نا تو میں اوٹھے اونا جی سوئے تو اوٹھے بھائی وقت دا ہے اوٹھے میرے واسطے مطلق اوٹھے جا کے پھر میرے ناڑ ڈال کے واپس آؤں دا ہے مطلق ان جو پیار کردہ ہے سارے ہوں تو پیڑا اوئی بکری اے جڑی ہے نا سفید ادہ اللہ سارے ہوں تو پیڑا اوئی بکری سوئی اوہ پھر جیادہ پیارا ہے کار استعمال کر دے ہو جا سارا بچے ہی پی جاندے ہیں نہیں اجھے تو اسی بچے نہیں پیاندے پہ ہیں جس رہے اس تو زیادہ آئی پہ ماننے تو گال ہوئی نا جی زیادہ ہوئی نا جی پھر اے دو جڑے نا جی اے تو بکریوں دو دون جی شفاہ ہے تو اسی انشاءاللہ اس نے گار بھی استعمال کر آنگے اجھے تو نہیں کر دے لیکن اجھے بچے بڑے نے ایک بکری ایٹ زیادہ ہوئے تو دوجہ بچے ہیں اس دا پہا لینے ہیں اجھے تو سارا فوکس سے بچے ہوتے ہیں بچے جڑے نا اچھے مطلب ہے بڑھا نا انہ جی گروتھ اچھی ہوئے اجھے شمشاہ صاحب میں جاننا کہ تو سی تھوڑے جے نیمہ کیم بھی ہو اے جڑا اینا دا دو دے اس چکڑی کڑی بیماری دی شفاہ ہے خو جی عزور دا فرمان ہے نا جی خجورے شہ دے بکری دا دو دے سارا دے نبی پاک نمی اس بکری دا دو د استعمال کی تا بڑے شوق نہ کی تا بچے ہواستے تھے اس دا دو د لا جواب ہے نا جی چھوٹے بچے جڑے ہیں نا انہاں واسطے تھے اے دا دو د ہے سمجھو بے نایاب ہے بچے ہواستے بیرونے ملک تھے اے نا دا دو د بہت مہنگا استعمال ہوندہ ہے خریدیا جاندہ ہے اور بکرییاں ایسی ہیں ایسی ہیں پاڑییاں جاننی ہیں نا جڑیاں بکرییاں دا دو د ڈبیاں ویچ استعمال کر کے تا گو بکرییاں دے ایسی آبنا سیل کی تا جاندہ بہت مہنگا لیکن ساڑے کو جی اے سسٹم ہے نہیں بچے نو جڑا بکرییاں دے دو د پی آیا جاندہ دے نا بچے دی گروس جلدی ہوندی انہاں دے آڈیاں مضبوط ہوندی ہیں انہاں بچے دی جڑا سارے تو وڑا کم ہے نا جی اے میدے دا بچے دے جڑا مید ہے نا جی انہاں دے واسطے علاج واب شاہ ہے انہاں دے آڈیاں واسطے بھی علاج دو دے دی واسطے تے انجی بہت اچھی شاہ ہے نا جی لیکن جڑا بکری دا دو دے اس دے ویچ جڑے وٹا ماننے نا جی ٹوٹل وٹا ماننے ایسے نے جڑے بچے انہاں اس طرح گروس ہوندی کردے انہاں بچہ بہت جلدی سہتیاب ہندہ ہے بہت جلدی او دی پروان چڑھ دا ہے وڑا ہندہ ہے اے اس دی مطلب ہے اس دو دی خاصیت ہے نشاہی صاحب ایک بکری سال چے کنی باری سوندی ہے بکری نا جی ایک دو باری بھی سو سکتی ہے لیکن سوانی نہیں چاہی دی بچی بکری دا عاملہ ہون تو بعد ٹھیک پانچ مہینے تو بعد اے سو جاندی ہے ٹھیک ٹھیک پانچ مہینے تو بعد ان دو ترے مہینے دا اتے وقفہ ضرور دینا چاہی دا ہے تاکہ بکری جڑی ہے اس دے جسم دی مطلب ہے گروہ کچھ بہتر ہو جائے یہ اتنا ٹائم نہ دکھتا جائے پھر بکری کمزور ہو جاندی اگلے سوئے باستے بکری اگر صحت مان دے تے پھر بکری دو بچے ترے بچے ایون کے چار پانچ بچے ہیں تاکہ بھی دے نیا لیکن بکری جیڑی ہے نا جی ان تسی وقفہ نہ دے ہوتے تو بکری کمزور ہو دی بچے بھی کمزور دے اگر بکری صحت مان دے اے نا دی صحیح خوراک اے نا دیتی ہے تے پھر اللہ دی میربانی نار اے بچے بھی زیادہ دے دی اور بچے صحت مان دے دی بہت شکریہ شمشاہ صاحب ناظرین آپ نے سنا کہ جلاب شمشاہ حسین نوشائی صاحب ان کا سلسلہ روحانیہ جو ہے وہ پیر حضرت نوشائی صاحب سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے حضرت نوشو گنج بخش صاحب سے اور یہاں کے یہ گدی نشین بھی ہیں ان کے بزرگ جو ہیں حضرت عمر حیات صوفی جو ہیں وہ بھی بزرگ تھے ابھی گدی نشینی ان کے پاس ہے تو یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ انسان ہو یا جانور ہو وقفہ بہت ضروری ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بکری کے دودھ کے کیا فضائل ہیں تو ہمیں جناب ڈنگا چک زلہ منڈی بہودین سے اجازت دیجئے اللہ حافظ